اسلام آباد کے سینٹورس مال میں لگنے والی آگ کا معاملہ ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے بنائی گئی انکوائری کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا کمیٹی کی جانب سے جائے وقوع کا بھی دورہ کیا گیا کمیٹی کی جانب سے مال انتظامیاں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے کمیٹی کی جانب سے فائر پروٹیکشن سسٹم اور علام کی فعالیت کا بھی جائزہ لیا گیا انکوائری کے بعد قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کوئی تاجر اپنا قیمتی سامان لینا چاہے تو اس کو اجازت دی جائے گی انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ تک مال کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سینٹورس مال میں آتزدگی کے دوران پولیس کے ساتھ مضاحمت پر گارڈ کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ اے ایس اے ساد نظیر کی مدعیت میں تین ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے نمائندہ کیفچل ٹی وی ناصر برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر مزید کیا تفصیلات ہیں اسے متعلق دیکھیں سینٹورس مال میں جو آگ لگی ہے ایک دن گزر چکا اور تین دن دیئے گئے کہ کمیٹی کو تین دن میں وہ ریپورٹ جمع کروائے گی اس حوالے سے جو کمیٹی ہے اس کا اہم اجلاس ہے وہ آج ہوئے اور اس میں بقیادہ طور پر جو میمبران تھے ان کی جانب سے جو جائے بکوا ہے اس کا دورہ بھی کیا گیا ہے تمام طرح معاملات کا جائزہ لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی میمبران تھے ان کی جانب سے جو مال کی انتظامیاں تھیں ان کو بھی جو ہے شاملی تفصیص کیا گیا ہے کمیٹی جو میمبران تھے ان کی جانب سے بقیادہ طور پر جو فائر پروٹیکشن سسٹم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو علام بجنے کا معاملہ تھا اس کو بھی اجازہ لیا گیا ہے ڈی سی سامواز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام تر جو فرکٹرز ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ریتمیٹی جو ہے تین روز میں اپنی اس حوالے سے جو ہے وہ بکارہ طور پر گزارشات پیش کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر تاجر جن کی شاپس اندر موجود ہیں ان کو اجازہ دی گئی ہے اگر وہ چاہیں تو اپنا قیمتی جو سامان ہے وہ لے جا سکتے ہیں جی اچھا ناصر اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں کہ مال کو بند کیوں رکھا جائے گا کیا مال کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں جو تحقیقات کرنے والی ہیں تحقیقات کے حوالے سے خاصی پریشانی ہوتی ہے جیسے ہی یہ کمیٹی وہاں پہنچی ہے ان کو خاصی مشکلات کے سامنا ہوتے ہیں ثبوت موجود ہوتے ہیں جن سے دیکھنا ہوتے ہیں آیا جو آگ لگی ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آگ پھیلنے کی وجوہات تھیں ان کا اجازہ لینے کے لیے جو کمیٹی تھی ان کی جانسی کہا گیا تھا کہ تمام کر جو شاپس ہوں گی تمام کر جو غیر مطلقہ افراد ہوں گے ان کی داخلے پر پوبندی آتی گئی ہے مال میں مزید نقصان کا خدشہ بھی موجود ہوتے ہیں جس کے وجہ سے جو عام شہری ہیں ان کو مال میں داخل ہونے کی اجازہ نہیں دی جاتی اس کے مال تو حصیل کیا گیا ہے کمیٹی کی جانسی یہ واضح کیا گیا ہے جیسے ہی تحقیقات مکمل ہوں گی ان تحقیقات جو کمیٹی کی گزرشات ہوں گی اسی کے روشنی میں جو کاروباری وہاں پر معاملات ہیں اس کے ساتھ مال کی جو مال کو کھولنے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جو ہے جو جو دسٹک ایڈنسٹرشن ہے ان کی جانس سے کیا جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ناصر ویٹ آپ نے اپریٹ کیا ٹھیک ہے